آپ سے ہم چنہیت کریں گے کون دیشی ہے کون بیدیشی ہے کوئی نیتی اسپسٹ نہیں ہے کرونا کال میں اگر یہ نیتی اتنی کارگرد تھی تو پیچھے کیوں رہ گئی پر دھانم منتری مودی جی اترہ چھڑکر کے بھاجان کیوں دے رہے تھے کیا پریشانی تھی یا سی اے بل کے خلاف جو آندلون کیا گیا تھا دلی میں دیش کے مسلمانوں کو نہ ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جا رہا ہے نہ ہندوستان میں کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہے بھائیو بہنو یہ سپیج جھوٹ ہے جھوٹ بولو جھوٹ بولو بار بار دوستو لے کے آیا ہوں مودی جی کا جھوٹ نمبر دو لائر نمبر دو پردھان منتری مودی جی نے کتنے جھوٹ بولے اور ان کے ہی گرہ منتری نے ان کے جھوٹوں کو نکار دیا جی ہاں دوستو یہ کہانی ہے اس بھاشن کی جس بھاشن کو آپ کو یہاں سنانا پسند کروں گا جس میں مودی جی نے کیا بولا پہلے یہ سن لیجئے اور کتنا جھوٹ بولا این آر سی کے مدے پر جروری بھی ہے کیونکہ کرونا کال میں جیسے این آر سی مدہ ختم ہو گیا تھا اور شاہ کا بیان الگ آتا ہے وہ بھی آپ سنیں گے لیکن اتنا میں کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی یہ اس طرح کا بات آمن فیلائے جا رہا ہے ہاں ناغرکتہ ہونی چاہیے باہر کے بدیشیوں کو نہیں بسنا چاہیے ہاں ناغرک چاہتا ہے لیکن اپنے ناغرکوں کو تو کم سے کم ڈیٹینشن سینٹر میں مت رکھئے یہ پہلے مودی جی کا بھاشر سن لیجئے پہلے یہ تو دیکھ لیجئے کہ این آر سی کے پر کچھ ہوا بھی ہے کیا جھوٹ چلائے جا رہا میری سرکان آنے کے بعد دوہزار چاہوزہ چاہ آج تک میں ایس چو تیس کروڑ دیشوانسوں کو کہنا چاہتا ہوں کہیں پر بھی این آر سی شبت پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے صرف سپریم کورٹ نے جب کہا تو ہو صرف آسام کے لیے کرنا پڑا کیا باتیں کر رہے ہیں جھوٹ پھالا ہے جبکہ مودی جی کے اس بھاشن سے پہلے ہی ان کی پارٹی کے کئی دگز نیتا جی ہاں کئی دگز نیتاؤں کے بھاشن آ چکے تھے راجران سنگھ ہوں چاہی امی شاہ ہوں یہ بھی سن لیجئے اپرد دوہزار انیس میں اپنے بیان میں این آر سی کا جکر کیا تھا اور لوگ سبہ میں پرے دیش میں این آر سی لگانے کی بات بھی کئی تھی پہلے سی ای بھی ہوگا سیٹی جن سی پیمنٹ سارے ریفیشی کو سارے سرنارتیوں کو ناغلتہ دیا جائے گا اس کے بعد میں این آر سی بنے گا اس لیے جو سرنارتی ہے اس کو چنٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھوس پیٹیوں کو ضرورت چنٹہ کرنے کی ضرورت آپ کرنالوجی سمجھ لیجی پہلے سی ای بھی آنے جا رہا کرنالوجی سی ای بھی آنے کے بعد این آر سی آئے گا اور این آر سی صرف بنگل کے لیے نہیں آئے گا پورے دیش کے لیے آئے گا اور این آر سی صاحب نے ابھی کہا کہ این آر سی کا بیکگراؤنڈ بنا رہے ہیں این آر سی کا کوئی بیکگراؤنڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس پر بلکل صاف ہے کس دیش میں این آر سی ہو کر رہے ہیں اور راجنات صاحب کیا بولتے ہیں اپنے بیان میں یہ بھی سن لیجئے کیونکہ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا اس لیے ہم لوگ نے فیصلہ کیا ہے اس دیش میں سبھی راجیوں میں ایڈ آر سی کرائی جائے گی اور اس کا فیصلہ کریں گے کہ بھارت میں کتنے ویدیشی ہیں کہاں سے وہاں آئے ہوئے ویدیشی ہیں یار ویدیشی ہم بھی ہیں اور اسی بھاشن میں ڈیٹینشن سینٹر آسام کے بہت سارے جن کے بارے میں میں بہت پہلے بول چکا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ سرکار کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ صاحب کوئی ڈیٹینشن سینٹر نہیں ہے آسام میں اس کے بارے میں کافی مانگ شروع ہو گئی کہ باہر کے ویدیشیوں کو ہم کیوں بلائیں گے لیکن کیا یہ ایک درباونا بھی ہو سکتی ہے سرکار کی جو یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ صاحب یہاں تو مطلب جو ہے اپنے حساب سے ہم چنہیت کریں گے کون دیشی ہے کون بھی دیشی ہے کوئی نیتی اسپسٹ نہیں ہے کرونا کال میں اگر یہ نیتی اتنی کارگر تھی تو پیچھے کیوں رہ گئی پردھان منطری موڈی جی اتنا چھڑ کر کے بھاشن کیوں دے رہے تھے کیا پریشانی تھی یا سی اے بل کے خلاف جو آندلون کیا گیا تھا دلی میں وہ بھی پردھان منطری موڈی جی کا وہ دعب تھا جو دعب دکھاتا تھا کہ صاحب پورے دیش میں انارکی فیل جائے اور اس انارکی کے بہانے علپ سنکھوں کے اوپر آرپ لگا کر کے کیس لگا کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے اگر کسی کا بھی پتہ پوچھو گے یا بوٹار آئیڈی پوچھو گے تو بہت سارے ہندو بھی جو ہیں اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں جو کوئی کاغذ نہیں دکھا سکتے چنتہ مسلمانوں کو ہی نہیں ہندو کو بھی ہے اور خاص طور پر ان ہندووں کو جو آپ کے بھکت ہیں جو انپڑھیں جو گجے کے سینگ کی طرح ہلاتے ہوئے آپ کے پیچھے چل نکلتے ہیں پردان منطری موڈی جی ایک چائے والا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم اس دیش کے ناغریک ہے کہ ہی نہیں کبھی کبھی آؤٹ آک کنٹرل ہو جاتا ہوں تو میرا کیمرہ میں نے اشارہ کرنے لگتا ہے کول ڈاؤن کول ڈاؤن کول ڈاؤن دیش نہیں ہے کول ڈاؤن کی بروادی ہو چکی ہے اس لوگ ڈاؤن میں یا کرونا میں کرونا کا علاج موڈی کے پاس نہیں تھا 22 دن تک گھنٹہ واجبا کر کے لوگوں کو قید رکھا لوگوں کے روزگار چھوڑ گئے یہ بھائی صاحب این ارسی پر اس طرح کی بیان دے رہے ہیں تو میں کول ڈاؤن کیسے رہ سکتا ہوں بھائی آپ بتائیے کیسے رہ سکتا ہوں کول ڈاؤن کول ڈاؤن رہنے کی کوئی بجھا تو ہونی چاہیے نا لیکن نہیں رہ سکتا مجبور یہ بھائی ہے کیا کرو چلیے یہ موڈی جی کا دوسرا جھونٹ جس جھونٹ کی پول کو لٹی ہوئے دکھائی دیئے گرے منتری عمیشہ صاحب تو کیسے لگا شیئر کرنا مد بھولیے گا بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں کہیں بھی ڈیٹینشن سینٹر نہیں ہے کوئی دیش کے مسلمانوں کو نہ ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جا رہا ہے نہ ہندوستان میں کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہے بھائیو بھانو یہ سپیج چھوٹ ہے یہ بدرادے والا کھیل ہے یہ ناپاک کھیل ہے جبکہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کی مانے تو انڈیا میں اسام میں ہی چھ ایک ڈیٹینشن سینٹر ہے اس کے علاوہ کرناٹک کے نیلا منگلہ میں بینگلارو سے لکھ پھگ 40 کلومیٹر دور ایک سماج کلیان ویبھاگ کے شاترواس کو ایک ڈیٹینشن سینٹر میں بدل دیا گیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موڈی جی کا یہ دھاوا بھی چھوٹ ہے ڈیٹینشن سینٹر ہے ڈیٹینشن سینٹر ہے ڈیٹینشن سینٹر ہے جھوٹ چلائے جا رہا ہے میری سرکان آنے کے بعد 2014 سے آج تک میں ایس چھو تیس کروڑ دیسواسوں کو کہنا چاہتا ہوں کہیں پر بھی این آر سی شبڑ پر کوئی چٹہ نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی آپ کرونالوجی سمجھ لیجی پہلے سی اے بھی آنے جا رہا ہے سی اے بھی آنے کے بعد این آر سی آئے گا اور این آر سی صرف بنگال کے لیے نہیں آئے گا پورے دیس کے لیے آئے گا یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے موسیقی